نمستے میں ہوں آپ کے ساتھ دیویان شرمہ اب بات سیاست کی اس کہانی کی جہاں پتی پتنی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے نظر آ رہے ہیں معاملہ کیا ہے سمجھاتے ہیں آپ کو مرد پردیش میں راجنیدی کے چلتے رشتوں کے بیچ دھرم سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے جس کے چلتے پتی پتنی ایک دوسرے کے دھرگی رودی ہو گئے ہیں دراصل بالا خات میں پور و سانسر کنکر مجارے وسبا کی ٹکٹ پر لوگ سبح چنال لڑ رہے ہیں جبکہ ان کی پتنی انوبہ منجارے کانگریس کے ٹکٹ پر بالا خات سیٹ سے ویدھان سبح چناف جیتی ہیں اب ایسے میں ویدھائک ہونے کے ناتے انوبہ منجارے کو سنگٹھن نے کانگریس پرتیاشی سمرات سرسوار کے پرچار کی ذمہ داری صوف رکھی ہے وہیں کنکر منجارے بھی بسپاس سے پرتیاشی کے طور پر اپنے گھر سے پرچار ابھیان چلا رہے ہیں اب ایسے میں سنکٹ یہ کھڑا ہو گیا ہے ایک ہی گھر سے دو پارٹیوں کا پرچار کیسے ممکن ہے رائنیتک دھرم سنکٹ کو دیکھتے ہوئے کنکر منجارے نے اپنی پتنی انوبہ کو نصیت بھی دے دی کہ وہ کانگریس کا پرچار کریں تو گھر چھوڑ دیں اور چناف تک اپنی بہن کے گھر پر رہیں اور کانگریس کا پرچار کریں اب لگاتار اس میں یہ بھی بات دکھل کر کنکر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک ہی گھر سے دو پارٹی کا پرچار ان کے اصولوں کے خلاف بھولا ہوا ہے کہ آپ جاہاں اس کا پرچار کرنا ہے گھوک کرو لیکن یہاں سمجھ کرو کہ یہاں سے میں کنڈیڈر ہوں میں رکھانا ہے اور یہاں پہ آپ بھی رہوگی اور جا کے ہمارے سے آپ بھولوگی بھولا ہمارے گروز ہی ہو اس گھر میں آپ مچ رہو چناف تک انیس طریق تک کہ آپ کہیں جا کے رہو اور چناف تک اگر آپ نے ہی گاؤ گی تو میں نے کہا میں کھاری کر دوں یہاں سے لگتا ٹرین میں نیند بھی نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے پھر بھی جس دن آئی ہوں میں اسی دن ہمارے بھائیا سمران سارسوار جی کا نامنکن تھا اور مجھے ایسے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں چلا رہے تھے تو میں اسی دن آئی اسی دن تیار ہوئی کتکال مجھے جلدی سے جلدی میں کوئی اتا کہ سمران بھی یہاں سے ملوں آگانی ہے بڑے سارسوار جی سے ملوں ان کو بدھائی دوں تو یہ قصہ جو ہے اس وقت مدردیش میں کافی چڑچاؤں میں ہے ایک گھر میں پتی پتنی ہی رہتے ہیں لیکن اب پتی پتنی کو اپنی بہن کے گھر جانے کی نصیت دے رہے ہیں اور اس کے بیچ سیاست کی وہ لائن ہے جس کے تحت دونوں ایک دوسرے کی ویرودی کے طور پر میدان میں کھڑے ہیں بالا گھاٹ سے ہمارے ساتھ لائف جڑ گئے ہیں آشی شیباس آشی شیبیش مدردیش کی سیاست کی یہ وہ کہانی ہے جہاں پتی پتنی ایک دوسرے کے ویرودی ہو گئے ہیں اور ویرودی ہونے کے ناتے دھرم سنکٹ بھی دونوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے ایسے میں کس طرح سے سیاست کر رہے ہیں کس طرح سے چناؤ پرچار کر رہے ہیں دیکھیں بلکل آپ نے صحیح کہا دیکھا پالا ہٹ میں اس وقت جو ہے لوگ سواشوناو چل رہے ہیں اور لوگ سواشوناو کے چلتے میں کنکر منجارے جو ہے بسپس سے پرتیاشی بنائے گئے ہیں اور ان کی دھرم پتنی جو ہے وہ کانگریس کی بیدھایاک ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر باپ بیٹے کی لڑائی چاچا بھتیجوں کی لڑائی لیکن یہاں پر پتی پتنی ہی آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں ایسے میں انمو منجارے کے سامنے دھرم شنکر تھا گیا ہے کہ وہ ایک گھر میں رہ کر کے کیسے کانگریس کا پرچار پر سکتی ہیں ان کے پتی کانگر منجارے نے اس پرشت کہا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے جب تک مددان نہیں ہوتا جب تک آپ کسی اور گھر پر جا کر کے کانگریس کا پرچار کریں ایسے میں کانگریس سے کچھ کار کرتا ہمارے ساتھ میں ہیں وہ ان کا کیا کہنا آئی ہے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھائی صاحب ایک بالا گھر میں سیاسی درار پڑ چکی ہے پریوار میں کس طریقے ساتھ میں پریوار میں آسی کوئی درار نہیں ہے دونوں کے بیچارہ الگ الگ ہوئے ہیں کانگریس پارٹی کی پرتی جو بدھائی کا ہے ہماری انبہ منجارے جی ابھی تک جو ہینا کاؤری جی ایک نیواز اس تھان ہے ویدان سبا چناؤ وہاں سے مطلب سنچالیت ہو رہا تھا ابھی بھی وہ وہاں پر رہ کر اپنے لوگ سبا کے چناؤں کو انجام دے گی اور وہاں سے اپنا نیرواز چند کا کارے کرے گی کیا لگتا ہے ایسے میں وہ کھول کر کے کانگریس سے کپرچار پشار کریں گے اور پریوار میں بھی کسی پرکار کی کوئی درار نہیں آئے گی اس کے پور میں بھی جو خودوں نے انہوں نے چناؤں لڑا تھا انبہ منجارے ہماری بھاوی جو ہے کانگریس کے پتی ان کی پوری نشطہ اور آس تھا اسی کا کانگریس کی وہ پتیاسی بنی اور بھاری متوں سے جیت کر آئی ایسی استطیق میں بھی جب ان کے پتی کنگر منجارے سماج وادی پاڑیوں گونوانا پاڑتی سے پرسارہ میں کانگریس کی خلاف پر چناؤں لڑا جب بھی انہوں نے اپنا چناؤں پرسار بکھو بھی اپنے کانگریس کے کارکرتاؤں کو لے کے چناؤں کو لڑا اور بھاری متوں سے انہوں نے جیت درج کری اور اس بار بھی ان کا کہنا ہے کہ جن کانگریس کے کارکرتاؤں کے قرارن مجھے جیت حاصل ہوئی ہے ان کانگریس کے کارکرتاؤں کے ساتھ ان کے وشواس پر کھرا اترنے کا میں کام کروں گی اور پوری نشطہ کے ساتھ میں کام کروں گی جس پتہ میں خود کا چناؤں اپنے گھر سے الگ کارلے کھول کر میں نے اپنا پرچار پسار کیا تھا اس بار سمرات عسوک سنگھ سرسوار جی کے لیے میں اپنا خود کا کارلے کھول کے خود کام چناؤں پرچاروں کام کروں گی اور جو اتنے بطوں سے میں نے اپنی جیت حاصل کری تھی اس سے زیادہ بطوں سے اس لوگ سبہ پرتیاسی سمرات عسوک سنگھ سرسوار کو جتانے کا قریص کروں گی کچھ دن پہلے جیتو پٹواری بھی بالاخات آئے تھے انہوں نے بھنج سے بھابی جی کو کہا تھا کہ آپ مجھارے جی کو سمجھائیں اور کانگریس کے لیے کام کرنے کے لیے کہیں تو کیا وہ نہیں امید تو سب ہی کرتے ہیں جیتو پٹواری جیسے مجھارے جی ملنے گئے تھے تو انہیں یہ کہا تھا کہ ہم کو سمیدھان کو بچانا ہے اور ہماری پارٹی یہ کام کر رہی ہے اس لیے آپ بھی سمیدھان کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو کانگریس کا ساتھ دیں اور ان سے امید اس لیے کر رہے تھے کہ ان کی پریوار کی سب کانگریس پارٹی سے جب وہ جنی تو ان کو ویدھائی کی ملی اس کے پہلے بھاوی جو ہماری ہیں جب سے انہیں کانگریس میں جوائن کیا ہے تب سے وہ کانگریس ویچار دھارا کو پوری طریقے سے اپنے میں راستات کر چکی ہیں اور ہماری پارٹی کی شکار پر گھر میں پتی پتنی کے بیچ کوئی بات ہوتی ہے تو چاڑ دیواری تک سمیدھ رہتی ہے لیکن یہ تو ایک ایسا مددہ ہے جو چاڑ دیواری سے بھار آ چکا ہے اور پورے مدبردیش میں چرچہ کا وشحہ بن چکا ہے آشیش جان کارکلے شکریہ